اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں لوف فار گارڈن میں آج آپ کو ہم کوکس کام پھول پھولوں کے پودوں کو لگانا سکھائیں گے وہ بھی بیج کے ساتھ سیڈ کے ساتھ سیڈ لنگ کا پروسس ہم جائیں گی اصل میں اب یہ سیزن چل رہا ہے مارچ کے اینڈ تک ان کو لگا سکتے ہیں اور یہ پھول ہیں جی جس طرح بند گوبی ہوتی ہے اس طرح کا بلکل فلاور بنتا ہے بڑا جس طرح فوم سا ہوتا ہے فومی ٹائپ میٹیریل سا ہوتا ہے جس طرح کارٹن ویب طرح کا بن رہا ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے ملٹی کلرز میں ہیں بلو بلیک یلو گرین یہ والی یہ ٹون دیتا ہے سیزن اس کا یہ سٹارٹ ہے گملے میں پاٹ میں ہم نے کوئی نو آٹھ نو انچ پاٹ ہے اس میں ہم نے سادہ مٹی لی ہے کوئی اس میں کوئی خاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بیج میں نے یہ نکالی ہے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اب یہ ایک گملہ ہے اس میں آپ کم از کم سات سے آٹھ بیج لگا سکتے ہیں سائیڈوں پر لگا لیں آپ کوشش کریں کہ آپ سائیڈوں پر لگا لیں اس طرح آپ ایک تین چار پانچ چھے یہ بس آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے بیج نا یہ آپ اس طرح کر کے لگا لیں سائیڈوں پر یہ آسانی سے آپ کو نرسری والوں سے مل سکتا ہے یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگے نہیں ہے پچاس روپے کا ایک پیکٹ ہے یہ اب میں نے مٹی تھوڑی سی نکال لی تھی تاکہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی مٹیوں کو ڈال لیں یہ مٹی میں نے اس کے اندر نکال لی تھی یہاں پہ آپ اس کو فیل کریں زیادہ وزن نہ ڈالیں کسی چیز سے پریس کریں یہ اب ہم نے تقریبا تقریبا کوئی بارہ سے پندرہ سیڈ لگا لی اوپر مٹی ڈال دی ہے کوئی اس میں خات کا استعمال نہیں کیا اس کے بعد یہ ایک چیز ہے کوکو پیٹ یہ آپ جب بھی سیڈلنگ کریں یہ ضرور ڈالیں اوپر کیونکہ ہم نے سیڈلنگ والے جتنے بھی یہ پلانڈ لگانے ہیں ان کو ہم نے زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا صرف یہ کوکو پیٹ اوپر ڈال دی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا پانی دیں گے وہ مویسچر اس کے اندر ہی رہے گا ہمیں زیادہ پانی نہیں لگانا پڑے گا یہ آپ بشک تھوڑی زیادہ ڈال دیں اب ہمارے سیڈلنگ نیچے مٹی میں بھی چلے گئے اوپر کوکو پیٹ بھی ڈال دی ہے باقی اس کو پانی دیں گے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ہم نے سیڈلنگ کی ہے کوکس کام کی یہ ہمیں پچاس روپے کا پیکٹ ملا ہے اس میں تقریباً سو سیڈ ہیں اور یہ اس کا سیزن چال رہا ہے مارچ میں سٹارٹ ہوا ہے اپریل مائے پندرہ سے سولہ مائے تک یہ چلے گا جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوگی یہ پھر خراب ہو جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے اب ہم اس کو پانی دیتے ہیں تھوڑا سا بس اتنا ہی پانی اس کے لیے بہت ہے باقی آپ اس کو ہر چار سے پانچ دن بعد اتنا ہی تھوڑا سا سپری کرنا ہے اگر وہ بھی اگر آپ کو اپر سے مٹی خوشک لگے تاب آپ نے سپری کرنا ورنہ آپ رہنے دینا ہے آپ اس کی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے یہ پانچ سے چھ دن بعد یہ جرمینیٹ ہوں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دوں گے شکریہ شکریہ